جی عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد جیسے ملک بر کے تمام مارکیٹوں میں لوگوں کی رش بڑھ گئی سیم اسی طرح کوئٹا شہر کے مارکیٹوں میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد خریداری کرنے آئی ہے اور خریداری کا یہ آخری سلسلہ ہے کیونکہ صبح عید الفطر ہے تو لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ آج رات کو اپنے تمام شاپنگ کی صورتیال شاپنگ اس کو مکمل کر لیں میں اس وقت کوئٹا شہر کے سب سے بڑے مارکیٹ میں موجود ہوں جو ملینی مال کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر بھی اس وقت لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو مختلف چیزوں کی شاپنگ کر رہے ہیں خصوصی طور پر بچے اور خواتین بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے کیونکہ بچے اور خواتین کا شاپنگ کا سوچہ تلسلہ ہے وہ چاند رات کے آخری آلہ صبح تک جو ہے جاری رہتا ہے اس وقت بھی بچوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے جو جوتے خریدنے میں ملے وہ صروف ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے خواتین ہیں وہ اپنے آتوں پر کون میندی اور ساتھ ساتھ میں جو ہے رنگ برنگی چھوڑیاں بھی خرید رہی ہیں تاکہ جو میچنگ ڈریس ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی چیزیں میچ کر سکتے اس وقت جو یہاں پر شہری بھی موجود ہے شاپنگ کر رہے ہیں آئیں مزید ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں اور صبح عید ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں جی یہ آپ کا نام حضرت اللہ علیہ السلام جی بسم اللہ علیہ وسلم میرے نام تائر آگا ہے تائر آگا ہے کہ آپ بیٹھ کے شاپنگ کرنے آئیں صبح عید ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں الحمدللہ پہلے تو اہل وطن کو میری طرف سے اور تمام مسلم امت کو عید مبارک ہو اور ان شہدہ کے گروہ لوگ عید مبارک ہو جنہیں اسلام اور پاکستان کی تحفظ کیا ہے کوئٹا شہر میں ملے میں مال سب سے بڑا خوب مال ہے جہاں پہ مختلف لوگ آ کے یہاں پر شاپنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ماحول اور احلات بھی بہت بہترین ہے فیصلی ایف سی بلوچستان کا ہم بڑا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ماحول اور احلات کو کنٹرول رکھا ہے آپ نے اس وقت شاپنگ کیے کیا خریداری کیے کیا کرنا ہوئے ہیں دراصل بات یہ کچھ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے جو جوتہ پہلے دو ہزار کتاب وہ جوتہ پہنتیس سوک ہے جو چیز پرچیزنگ ہم کرتے تھے دس ہزار بارہ ہزار کی وہ چیزیں بیس ہزار تک پہنچ گئی ہیں اب ہمیں بچوں کے ساتھ تو ہماری کوشش ہے کہ جوتے وغیرہ پرچیز کریں کچھ بچوں کے لئے شرٹس وغیرہ لے لیں تو باقی انشاءاللہ تمام میری طرف سے پھر اہلے وطن کو عید مبارک ہو اور اللہ پاک سب کے تراویے و روزے قبول گیا ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ عید کی جو ہے جو ہے چاند رات ہے اور خریداری کا سلسلہ جو ہے اپنے عروج پر پہنچود ہے مگر ان کا یہی ایک شکوہ ہے نظر آیا کہ یہاں پر جو اشید کی قیمتیں ہیں وہ کافی زیادہ ہو چکی ہیں پہلے جو جوتے جو ہے دو ہزار روپے کی یہاں پر ملتے تھے تو آج کل وہ جوتے پینتی سو چار ہزار روپے تک جا کے پہنچی ہیں مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ہمیں خریداری کرنے میں جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے تام عید کی خوشیوں کو جو ہے میٹھی عید کی خوشیوں کو میٹھا مزید بنانے کے لئے شاپنگ صورت میں کی جائے گی جیسے بھی ہو جے پر تو بوجھ پڑے گا مگر کیا کریں عید کے لئے کسی طرح کسی طرح جو ہے شاپنگ کرنی ہے